بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو آج آٹھ اکتوبر 2019 ہے سعودی عرب کے تمام بینکوں سے سعودی ریال کا تازہ تین ریٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کس وقت پاکستان انڈیا نیپال اور بنگلہ دیش کے لیے سعودی عرب کے مختلف بینکوں کا سعودی ریال کا کیا ریٹ چل رہا ہے کس بینک کا ریال ریٹ زیادہ ہے تاکہ اسی بینک کے ذریعے سے آپ بھی پیسے بھیج کے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ بھی گھر بیٹھے اپنے موبائل فون پر سعودی ریال ریٹ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا مکمل دیکھئے اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے تحویل الراجی کی تحویل الراجی سے اگر آپ پیسے پاکستان بھیجیں گے اس وقت ایک ریال کا اپننگ ریٹ چل رہا ہے اکتالیس روپے سولہ پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے تحویل الراجی اس وقت ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے دوستو دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں ایس ٹی سی پے اپلیکیشن کی یہ موبائل اپلیکیشن ہے آپ ایس ٹی سی والوں کی آپ اس کے ذریعے بھی پیسے بھیج سکتے ہیں اس کا ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے ایس ٹی سی آج پاکستان کے لیے جو اس وقت ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے وہ اکتالیس روپے اور اٹھائیس پیسے کا اگر بات کریں انڈیا کے لیے تو ایس ٹی سی پے کا انڈیا کے لیے اس وقت ایک ریال کا ریٹ چل رہا ہے اٹھارہ روپے پچپن پیسے کا نیپال کے لیے اس وقت ریٹ چل رہا ہے تیس روپے اور تین پیسے کا جبکہ بنگلہ دیش کے لیے ایس ٹی سی پے ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے بائیس ٹکا اور اٹھتیس پیسے کا تیسے نمبر پر ہمارے پاس ہے انجاز بینک اگر آپ انجاز بینک کے ذریعے سے پاکستان پیسے بھیجیں گے اور منگلہ دیش کے لیے انجاز بینک کا ایک ریال کا ریٹ چل رہا ہے بائیس ٹکا اور پینتیس پیسے کا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان سی بی کوئک پے الاحلی بینک کی اگر آپ کو ایک پے کے کارڈ سے پاکستان پیسے بھیجیں گے ایک ریال کا ریٹ ہے چالیس روپے اور اکاون پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے اٹھارہ روپے تین تیس پیسے ان سی بی کوئک پے سے نیپال پیسے بھیجیں گے انتیس روپے انتیس پیسے آپ کو ایک ریال کا ریٹ ملے گا اور اگر بات کریں منگلہ دیش کے لیے تو کوئک پے کا منگلہ دیش کے لیے اس وقت ایک ریال کا ریٹ چل رہا ہے اکیس ٹکا اور اٹھانوے پیسے کا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن یونین کی ویسٹرن یونین سے پاکستان پیسے ٹرانسفر کرنے پر ایک ریال کا ریٹ ملے گا اکتالیس روپے اور انیس پیسے کا اگر انڈیا پیسے بھیجتے ہیں ویسٹرن یونین کے ذریعے سے تو ایک ریال کا ریٹ 18 روپے 62 پیسے کا جبکہ نیپال کے لیے ویسٹرن یونین ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے 29 روپے 79 پیسے کا اور منگلہ دیش کے لیے ویسٹرن یونین سے پیسے بھیجنے پر آپ کو ایک ریال کا ایکسینج ریٹ ملے گا 22 ٹکا 27 پیسے فوری بینک کی بات کریں تو فوری بینک آج پاکستان کے لیے اس وقت ایک ریال کا ریٹ دے رہا ہے 41 روپے اور 14 پیسے کا اگر انڈیا کے لیے بات کریں تو فوری بینک اس وقت ایک ریال کا اپننگ ریٹ دے رہا ہے 18 روپے 52 پیسے جبکہ نیپال کے لیے فوری بینک سے پیسے ٹرنسپ کرنے پر ایک ریال کا ریٹ ملے گا 29 روپے اور 88 پیسے کا اور منگلہ دیش کے لیے فوری بینک کا اس وقت ایک ریال کا اپننگ ریٹ چل رہا ہے 22 ٹکا اور 37 پیسے کا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں منی گرام کی منی گرام سے اگر آپ پیسے پاکستان بھیجتے ہیں ایک ریال کریٹ ملے گا 41 روپے اور 10 پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے منی گرام اس وقت ایک ریال کریٹ دے رہا ہے 18 روپے 63 پیسے کا اور نیپال کے لیے منی گرام سے پیسے بھیجنے پہ ایک ریال کریٹ ملے گا 29 روپے 85 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے اس وقت منی گرام کا ایک ریال کا ایکسچینج ریٹ چل رہا ہے 22 ٹکا اور 36 پیسے کا جی تو دوستو یہ تھے آج سعودی عرب کے مختلف بینکوں کے سعودی ریال کے تازہ ترین ایکسچینج ریٹ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کریں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے آپ کو بتاتے چلوں کہ سارا دن سعودی ریال کا ریٹ ایک جیسا نہیں رہتا اس میں بینک کا نام لکھا کیجئے تاکہ ہم اس کو اپ ڈیٹ کر سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا شکریہ